نظرین پروگرام گفتگو میں میں ہوں اسمان علی اس پھیر کو کینیڈا میں عام انتخابات ہوئے یہ انتخابات کینیڈا کے لیے نہایت اہم تھے لیکن اس میں خصوصاً ہم پاکستانیوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق تھا کیونکہ جب ہم اوٹ دینے گئے تو نہ ہم نے کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی فوجی دیکھا نہ اس الیکشن میں کوئی جوڑ تھوڑ ہوئی نہ عدلیہ نے کوئی سازش کی اور نہ فوج نے نہ اس الیکشن کے نتائج روکے گئے تاکہ کسی کو لانے کے لیے مصبت نتائج حاصل کر سکیں آج ہم بات کریں گے یہ ایک اضافی سی بات تھی آج ہم بات کریں گے کینیڈا کے انتخابات میں کہ اس کے نتائج کیسے تھے اس کے نتائج کے اثرات کیا ہوں گے اور کینیڈا میں حکومت کا مستقبل کیسا رہے گا اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے میرے خیال میں ہمارے ساتھ تاہر اسلام گورا صاحب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتے تھے جن کو میں نے درخواست کی کہ وہ آ جائیں اور ہم اس پر بات کریں تاہر اسلام گورا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ عثمان بای یہ میں نے ایک اضافی بات کی بڑی اچھی بات ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس میں کچھ ایک لقمہ یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں سیلیکشن نہیں ہوتے ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کہ جوڑ توڑ نہیں ہوئی حالانکہ اس الیکشن میں بھی جوڑ توڑ کا ایک پیغام جگمید سنگھ نے الیکشن سے پہلے دیا تھا کہ مجھے جوڑ لیجے گا کلیشن حکومت بنا لیجے گا مگر اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا کینیڈین پولیٹیکل سسٹم نے اور یہی حسن ہے نواز شریف کو نائل کیا گیا پھر عدالتوں نے جو رول پلے کیا اس کے بعد فوج کا جو تھا محکم زہرات کے جو رول تھا اس میں پھر جس طرح ازادوں کو لائے گیا وہ ساری چیزیں چونکہ یہاں پہ نہیں تھی یہ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اور سیاست میں ہے اور جس پہ ہم بات کریں گے ترسلیم گورو صاحب تھوڑا سام الیکشن کے نتائج کا جائزہ لیتے ہیں لبرل نے اس دفعہ 157 سیٹس لیئے آوٹ آف 338 کی پچھلی بار ان کی 184 سیٹس تھی بلکس ہے کنزرویٹیو کی پچھلی بار 99 سیٹس تھی اس بار انہوں نے 121 سیٹس لیئے تو انہوں نے اپنی سیٹیں بڑھا دیئے اسی طرح بلاک نے بھی اپنا اچھے خاصے بڑھائی ہوئے ہیں وہ 32 پہ چلی گئے ہیں انڈی پی سے جو بہت زیادت اوقات تھی کہ وہ کافی ساری سیٹیں 36 تو اس کی وہ تھی کیونکہ پہلے انہوں نے لیے تھے 44 سیٹس لیکن وہ بہت نیچے آئی 24 سیٹس پہ اب یہ تو الیکشن کے ریزرڈز تھے اس طرح گرین کی 3 سیٹیں اور ایک انڈیپینڈنٹ اچھا جیسے ہم نے کہا وہ سسٹم تو ہے نہیں کہ انڈیپینڈنٹ کو کوئی ملا دے گا اور کوئی چیز بن جائے گی اب 13 سیٹس کم ہیں لیبرل پارٹی کی مجورٹی سے اب مجورٹی ایک گورنمنٹ ہوگی اس میں اچھا آپ جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت پڑے گی جب یہ بجٹ پاس کریں گے یا کوئی بل پاس کریں گے تو اس وقت ان کو پھر 170 کی ضرورت پڑے گی یہ کیسے ہوگا دیکھئے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس طرح کا بجٹ لائیں گے کس طرح کا کوئی بل لائیں گے اگر تو کوئی بجٹ ایسا ہے جو قابل قبول ہو کم از کم کسی ایک بڑی پارٹی کو بڑی سے میری مرادی ہے کہ گرین کے علاوہ جن کے اتنے ووٹ ہوں چاہے وہ انڈی پی کیوں نہ ہو ایون بلاک ہو یا کنزروریٹیو اگر تو وہ اس بجٹ سے بل سے اگری کریں گے تو وہ صرف اس بجٹ اور بل کے لیے حق میں اپنا ووٹ دے دیں گے تھوڑی بہت تنقید کر دیں گے جی تو بل پاس ہو جائے گا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور حکومت چلتی رہے گی اور اگر وہ نہیں کوئی پارٹی ملتی ساتھ جن کی کام از کم تیرہ سیٹیں ہوں تو گورنمنٹ گر جائیں گے تو میرا ہی خیال ہے کہ ٹریڈیشنلی جو ہم دیکھتے آئے ہیں مائنورٹی گورنمنٹ میں ہم نے ہارپر صاحب کے دو مائنورٹی گورنمنٹ دیکھیں اس سے پہلے پال مارٹن کی ایک مائنورٹی گورنمنٹ تین گورنمنٹ ہم نے کوئی بہت لمبا عرصہ پہلے نہیں دیکھیں ابھی یہ دو ہزار چار کے بعد ہم نے تین مائنورٹی گورنمنٹ دیکھیں تو یہی معاملہ رہا کہ کوئی نہ کوئی ان کا ساتھ دے دیتا تھا جہاں وہ سمیتے تھے کہ ساتھ دیا جا سکتا ہے گورنمنٹ چل جاتی تھی جب ساتھ نہیں دیتے تھے گورنمنٹ گر جاتی تھی تو نوملی کوئی دیر سے دو سال بعد دوسرا الیکشن آ جاتا ہے سر پہ تو یہ تو ایک مائنورٹی گورنمنٹ کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے وہ رہی ہے اب یہ والی جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج اس سے کہیں آگے کے ہیں میں دربات کو ایک سٹیپ آگے لے کر جا رہا ہوں ان کو پہلی بار اتنی سٹرانگ وائس البرٹا سے منیٹوبا سے سسکیچوان سے جو ویسٹرن پروینسز وہاں سے اٹھ رہی ہے کہ بھئی اگر مسٹر ٹرودو آپ نے لیفٹ کی پارٹی پرٹیکیوڈرلی بلوک کے ساتھ اتحاد کیا تو بلوک تو سیپیٹرزم کی بات کرتے ہیں نمبر ایک وہ کہتے ہیں ہم تو سیپیٹرزم کی بات نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے اتحاد کیا پھر ہم بھی سیپیٹرزم کی بات کریں گے یہ میرا خیال ہے کینیڈا کی پالٹیکس میں ایک سینسٹیف ٹرن ہے یہ واقعی ہی ایک سیریس ایشو ہے کیونکہ نہیں کہ پائپ لائن ایک بہت اہم مسئلہ ہے ویسٹرن پروینسز کا اور بلوک بھی اس کے خلاف ہیں جگمید صاحب تو خیر کسی بات پر کھڑے نہیں ہوتے وہ تو چکنے گھڑے کا وہ جو ہوتا ہے اس پہ ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کیو بیک کو تنقید کرتے رہے وہ جو ان کا بل سی شیٹ ٢ونٹی ون جو ہے وہ انگلیش ڈیبیٹ میں تنقید کیا فرنچ ڈیبیٹ میں وہ وہ جو ہوتے ہیں جو ہمارا ایکسپریشن گوگو گوڑے بن کے چپ کر کے بیٹھ گئے تو وہ تو چکنے گھڑے ہیں ان سے تو توکو نہیں ہے وہ تو شاید پائپ لائن پہ بھی کوئی نہ کوئی بات مان لیں گے لیکن گرین پارٹی برحال نہیں مانے گی لیکن ان کی پاسیوٹی کی تنی چکہ ان کا منٹی ایٹی یہی ہے لیکن مسئلہ جو تھریٹ ہے وہ بلوک کی طرف سے ہوگا ایک تو وہ سیپٹیزم کی بات کرتے ہیں دوسرا پائپ لائن کی بات کے خلاف ہیں تو وہ اگر ایسا کرتے ہیں ٹروڈو صاحب ان کی حمایت لیتے ہیں تو پھر سخت میسج ملتا ہے ٹروڈو صاحب کو اور شاید کوئی ایکشن بھی ہو جائے جیسا کہ جیسن کینی صاحب نے بڑی سخت لفظوں میں کالی پریس کانفرنس میں کہا سکاٹ مو نے کہا جو منیٹوبا کے پریمیر ہیں اسی طرح سسکیچوان کے پریمیر نے بھی یہ بات کی تو ایٹ از اٹف کال فور جیسٹن ٹروڈو ایس ویلس فور کنیڈیانز دیکھیں طایر صاحب ایسے کولیجن کی تو یہاں پہ ہیسٹری ہے ہی نہیں میرے خال میں بہت پہلے یہ ایٹین سکسٹی فور میں ٹرائی ہوئی تھی پھر میں نائنٹین میں شاید کولیجن گورنمنٹ بنی تھی دو تین سال تھی بعد میں کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو کولیجن گورنمنٹ کی تو نہیں ہے البتہ ایشو بیسس پہ جیسے آپ نے کہا کہ دو دو سال اٹار اٹار مہینیں یہ چلتی رہی ہیں تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساری سیچویشن ہے جیسے البرٹا میں کوئی سیٹ نہیں ہے لیبرل کی اس طرح سسکیچوان میں بھی کوئی سیٹ نہیں ہے تو وہاں پہ تو ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے بلکہ اوٹ پرسنٹیج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اچھا خاصا کم ہے تو یہ تو ان کو بڑے سخت چیلنجز ہوں گے تو اس صورت میں ان کے پاس آپشنز کیا رہے جاتے ہیں دیکھئے ان کو جیسے البرٹا سسکیچوان اور مینی ٹوبا بھی نہیں ہے تو ان کے پاس چیلنجز اب یہی ہیں کہ جو ویسٹرن پروینسز کہیں گے خاص طرح پائپ لائن پہ کاربن ٹیکس پہ وہ سننے پڑیں گے وہ تو کنزرورٹیو ہے ٹھیک ہے نا جی وہ سننے پڑیں گے ٹھوڑو صاحب کو اچھا ٹھوڑو صاحب ویسے بھی پائپ لائن کے خلاف تھوڑا جا رہے تھے ٹھیک ہے ٹھوڑو صاحب تو اپنی وہ جو بیچ میں چونکہ یہ بھی ایک چکنے گڑے ہیں ٹھوڑو صاحب بھی یہ بھی کسی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ اپنی پولٹس چمکانے کے لیے ادھر کچھ بات کرتے ہیں ادھر کچھ بات کرتے ہیں لیکن اب سر پہ آن پڑی ہے اب یہ الیکشن نہیں ہے اب یہ الیکشن کے بعد کا عمل ہے اب یہ حکومت چلانے کا عمل ہے پہلے تو ان کے پاس میجورٹی گورنمنٹ تھی جو بھی یہ بلنڈر کرتے تھے وہ چال جاتے تھے اب مائنورٹی گورنمنٹ میں ان بلنڈرز کی گنجائش تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگی تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیلیکشن سیکیورٹی کی بیس پہ ہوئے تھے اس میں سیکیورٹی بہت بڑا اس بات سیکیورٹی کی کوئی بات نہیں سنی اس بات نائم مگریشن کی بات آئی اس بات بڑی پارٹیوں کی طرف سے بات آئی ہے کلائمیٹ چینج کی اور اس سے ریلیٹڈ ہے پائپ لائن پائپ لائن اکانومی پھر ظاہر ہے اس سے ریلیٹڈ اکانومی ہے اب یہ کچھ پلیٹیکل پندت کہتے ہیں کہ بھئی کینیڈا کو اتنا زیادہ کلائمیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کلائمیٹ ورلڈ کی جو چینج ہو رہی ہے اس کی بہتری کے لیے لیکن یہ ایک سول یا فوکل پوائنٹ کینیڈا کی پولٹیکس کا نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا اب جو الیکشن منڈیٹ آیا ہے یہ فوکل پوائنٹ بنانا بھی چاہیے ٹوٹو صاحب تو نہیں بنا پائے گئے یعنی اب اتنا ڈیوائیڈ منڈیٹ ہے کہ اگر یہ اس پہ کھڑے رہتے ہیں کاربن ٹیکس پہ اگر یہ اس پہ کھڑے رہتے ہیں کہ پائپ لائن اگر یہ اپنے کیو بیک کی بات سنتے ہیں تو انٹیریو کے کم از کم یہ والے پریمیر بھی ان کی بات نہیں سنیں گے ڈاک فور یہ سب سے بڑا صوبہ وہ نہیں سنن رہا سب سے زیادہ پیسے والے جو صوبے ہیں جن کی اکنومک سیچویشن اب بری ہو رہی ہے وہ تو اور سنسٹیب ہوئے ہیں کہ بھئی آپ کسی کاربن ٹیکس نے آپ کسی پائپ لائن کے جو ڈاما ڈول فیصلوں نے ہماری کانوی کا ستیہ ناز کیا ہے تو ہم تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے تو یہ بہت بڑے چالنجز ہیں اب یعنی میں دوبارہ دوراؤں گا یہ گارمنٹ کوئی بلنڈر نہیں کر سکے گی دوسرا ان کو ویسٹن پروینسز کی سننا پڑے گی اگر یہ نہیں سنیں گے اور پیور سیپریٹسٹوں کے پاس جاتے ہیں بلاک کے پاس پھر سیپریشن کا یہاں سے خطرہ ہے جو آج کا ایک ترم چل رہی ہے بریکزیٹ کی طرح ویکزیٹ تو یہ یہ ایک بہت بہت تو اس کا مطلب تو یہ ہوا طاہر صاحب کہ ان کے پاس آپشن کوئی عجیب سے ہیں اگر ایشو بیس پہ یہ چلتے ہیں تو انہوں نے تینوں بڑے گروپوں کو ساتھ لینا ہوگا ایپسوللی ٹھیک ہے دیکھیں جیسے البرٹا میں نہیں ہے میرے ٹوبا میں نہیں ہے سسکیچور میں نہیں ہے اب وہاں کی جو پالیسیز ہیں جو وہاں کی ایمپورٹنٹ ایشوز ہیں اس پہ اگر جب کوئی یہ بات کریں گے تو نیشنلی انہوں نے کنزرویٹیو کی طرف دیکھنا ہے اگر کوئی بات ہونی ہے تو انہوں نے بلاگ کی طرف دیکھنا ہے اسی طرح جنرل جو دو تین چیزیں کامن ہیں ان کی اینڈی پی کے ساتھ وہ پھر اس کے تو یہ تو بڑا کمپرومائزنگ قسم کی گورنمنٹ ہوگی یہ تو یا تو تینوں کو ساتھ لے کے جو کہ یقیناً تینوں پارٹیاں بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کو کوئی ایسا کلا وہ دیا جائے بغیر کسی کنڈیشن کے سپورٹ دی جائے کیسے منٹین کریں گے ممکن ہی نہیں ہے دیکھئے لیفٹ کی جو پارٹی خاص طور پر جگمیت نے بہت عرصہ پہلے بڑے ہی رود لفظوں میں کہا کہ میں کنزرویٹیو کے ساتھ تو کسی صورت نہیں ملوں گا نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے تو کیا جگمیت جائیں گے بلاگ کے ساتھ ان کی اینڈی پی جو پہلے ریڈیوز ہوئی اور ریڈیوز ہو جائے گی چونکہ پہلے کیو بیک نکالا ان کی ملے ان کی اور ریڈیوز ہو جائے گی اگر یہ بلاگ کے ساتھ جاتے ہیں اول تو بلاگ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ بل سی ٹونٹی ون جو کیو بیک کا تھا اس پہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اسی لیے تو ان کو ایک سیٹ صرف ملی ہے سولہ میں سے ایک سیٹ ملی ہے یہ تو آلیڈی آؤٹ ہے اب ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کشتی میں بلوک کنزرویٹیو اور لیبرل بیٹھ سکے لیبرل اور بلوک تو بیٹھ سکتے ہیں مگر بلوک اور کنزرویٹیو نہیں بیٹھ سکتے ہیں بہت نہیں بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اچھا صح ایون لیبرل اور بلوک کا بھی ایک ساتھ بیٹھنا مطلب جسٹیفائی بل نہیں ہے چونکہ لیبرل تو فیڈریشن کی بات کرتے ہیں بلاک تو فیڈریشن کی بات ہی نہیں کرتے یہ دونوں اگر پاور میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دونوں ہپوکریٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی اور کینیڈینز کی نظر ہوگی بلاک کی وہ پالیسی تو نہیں ہے نا جو پہلے ان کی تھی دیکھ نہیں بلاک کا یہ تو آج بھی کہنا ہے لیکن نیشنلسٹ ایجنڈا تو ہے ان کا ان کا نیشنلسٹ ایجنڈا صرف اتنا ہی ہے کہ بھئی ہمیں کیو بیک میں ہمارا شیئر ملے لیکن وہ کبھی بھی اور آج بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کہ وہ اگر ان کے چانس ملے تو کیو بیک کو الگ کنٹری بنائیں وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے گین کیسے کی ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے گین یہی بل سی ٹونٹی ون کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چونکہ بلاک نے ہمیں کیو بیک کی پالٹکس کو سمجھنا ہوگا چونکہ ہم یہ بات خاص طور پر اردو اندی میں کر رہے ہیں تو ہمارے جو ساؤتیشن کینیڈینز ہیں میں یوں کہوں گا کیو بیک ایک بہت انٹرسٹنگ صبح ہے لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے پریویلنگ آئیڈیالوجی ہے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا جیک لٹن کے زمانے میں اوور ففٹی سیٹس تھی ان کے پاس ٹھیک ہے ایون ٹام ملکیر کے زمانے میں بھی ان کے پاس غالبان سولہ سیٹیں آگئی تھے ٹھیک ہے تو اب یہ کیوں سولہ سے ایک ہوئی وہ جو لیفٹ کا پورے کا وہ جو لیفٹ لینڈ ہے مگر لیفٹ لینڈ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ اسلامیسٹوں یا خالصانیوں کے ساتھ جامل بیٹھے یہاں کے جو انٹیریو کے لیفٹ لینڈ گروپس ہیں وہ تو جا بیٹھتے ہیں وہاں کو جو لیفٹ لینڈ ہے وہ سیکولرزم کے بات کرتا ہے تو سی ٹوئنٹی ون پہ انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہاں پہ ریلیجیس سیمبل ایکسپٹ نہیں ہوگی ٹوڈو صاحب نے کہا جب یہ پرائم منسٹر تھے پہلی گورنمنٹ میں میجورٹی میں تب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے لیکن یہ کہنے کی حد تک بات تھی چیلنج نہیں کر سکے ان کو پتا ہے کیو بیک سے ایک تو خود ان کا گھر ہے ٹوڈو صاحب کا کیو بیک میں دوسرا کیو بیک سے وہ کتنی کو فائٹ کریں گے تو لیفٹ ایک تو وہ سولہ سیٹیں ان کو کٹ کر کے وہ ساری کی ساری ان کو گئی ہیں بلوک کو دست پہلے تھی ان کے پاس اگر پندرہ اور ملی تو پچیس ہو گئی پھر دوسرا بڑا فیکٹر آیا وہاں پہ لیبرل کا لیبرل سے کوئی پانچ چھے سیٹیں کام ہوئی ہیں وہ بھی ان کے پاس گئی تو پچیس اور وہ چھے ساتھ ملا لیں تو وہ بتیس بن جاتی ہیں تو اس طرح انہوں نے گھین کیا کہ کچھ لیبرل کا شیئر لیا اور انڈی پی کا تو تقریباً پورے کا پورا شیئر لے گئے اچھا اگر یہ ریزن ہے تو اس کا مطبع کہ یہ ایشو تو آگے بھی چلتا رہے گا دیفینیلی سر یہ چلے گا کیونکہ ٹوڑو تو یہ ایکسپ نہیں کرے گا ٹوڑو کے لیے وہ ایک دو دہاری تلوار ہے اب کی گورنمنٹ کہ اگر وہ بلوک کے ساتھ مل کے چلتا ہے تو ویسٹرنرز نراز ہیں ویسٹرنرز کے ساتھ مل کے وہ چلنی سکتا چونکہ ظاہر ہے آئیڈیالوجی کلی ٹو ڈیفرنٹ پولز ہیں کنزورویٹیوز ایڈیفرنٹ پارٹی لیبرل ایڈیفرنٹ پارٹی لیبرل اینڈی پی کے ساتھ کچھ چیزوں بے اتحاد کر سکتی ہے گرین کے ساتھ کر سکتی ہے ایون بلوک کے ساتھ بھی ماضی میں انہوں نے کچھ تھوڑا بات کیا ہے لیکن ہمیشہ سے آپ دکھئے کیوبیہ کی جو پروینشل گورنمنٹس رہی ہے یا تو وہ بلوکی ہوتی تھی یا لیبرل کی یہ دو ہی ہمیشہ رہی ہیں یہ جو اب جو ایک گورنمنٹ ہے یہ کوئی درمیان کی گورنمنٹ ہے یہ ویسے بلوک کی گورنمنٹ نہیں ہے پروینچل وہاں کی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے سیکولر روئیوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے یہ کچھ لیبرل کی باتیں بھی سنتے ہیں کچھ بلوک کی بھی سنتے ہیں یہ اس طرح کی گورنمنٹ ہے باتیں شروع ہوئی ہیں تو اس کا فیوچر اگر یہ سیچویشن ہے جیسے کہ لیبرل لیبرل کے ایک ایسی چیز تو ہے کہ وہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں جی جی وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں اگر ادھر بھی اگر باٹر میں بھی اس طرح شروع ہوتی ہے دیکھیں لیبرل سے زیادہ اسمان بھائی کنزرویٹیو نے فیڈریشن کی بات کی آہ چونکہ آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ لیبرل کی تو پریزنس ہی تین بڑے صوبوں میں نہیں رہی جی ٹھیک ہے نا جی لیکن آن دا ادھر ہینڈ کنزرویٹیو کی پریزنس آلموس ایوری ویر ہے کہیں یہ ایک سیٹ ہے ٹھیک 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 تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی جو فیڈرل گارمنٹ ہے ساری جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ چھوٹی اس پہ نہیں ہے نیو سکوشیا میں شاہی شاہی ہاں ان کا مطلب کہیں نہیں ہے پرنس ایڈورڈ میں نہیں ہے اس کی نیو فولینڈ میں نہیں ہے وہاں شاہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن لیکن میلی جو جو بڑی بڑے صوبیں ہیں جیسے کیو ب آنٹیریو میں ہیں ہاں یہ چھوٹی ہے ہاں 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 ہا تھرٹی سکس یہاں آنٹینیو میں ہیں اچھا نمبر ہے کیو بیک میں بارہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہر جگہ ہے یہاں تو انہوں نے تین میرے خان میں لبرل کی لیے ہیں جو پہلے لبرل کے پاس تھے ٹھیک ہے نہیں مطلب وہ چیزیں پنجابی میں کہتے ہیں وٹہ سٹہ ہوا ہے کچھ ان کی چلی گئی کنزرویٹر کی لبرل کے پاس کچھ لبرل وقی ان کے پاس آ گئی دو دو تین میں ہی ہوا ہے ٹریڈ ہوا ہے تو اس ساری صورتے حال میں یہ آپ نے درست کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کی گارمنٹ کے لیے اب یہ ٹروڈر صاحب کے لیے چیلنج ہے یہ نہ تو کنزرویٹر کے لیے چیلنج ہے کنزرویٹر تو دیکھ رہے ہیں کہ پھئی اب ٹروڈر صاحب کیسے چلتے ہیں ٹھیک ہے جگمید صاحب تو چھوانگیں لگا رہے تھے بھنگنے ڈال لے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ کولیشن بن جائے گی انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا انڈیا دے دیا تھا کہ جی میں کولیشن کے لیے تیار ہوں میں یہاں پہ ایک ذاتی بات کروں گا میں خود کینڈیٹ تھا یہاں مولٹن سے تھا ایک رائیڈنگ میں ہماری رائیڈنگ میں کینڈیٹس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو وہاں پر نفدی بین صاحب تھے جو منسٹر بھی پہلی گارمنٹ میں تھے اور بڑے ہی وہ کی فگر ہیں لیبرل پارٹی کے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھئی اب یہ ڈی پی کے لیڈر نے تو کہہ دیا کولیشن بنائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا بھی ہم نے تو نہیں کہا رہا تو یہ تو الیکشن سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا انسرٹینٹی سی ہے انہوں نے کہا وہ اپنے طور پر تیہ کر رہے ہیں اگر جگمیل صاحب تو کرتے رہے لیکن اب پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے یہ واضح کر دیا کہ there won't be a کولیشن تو چیلنج ہے ان کے لیے کولیشن ہوتا بھی تو چیلنج تھا نہ بھی ہے تو بھی چیلنج ہے ہاں اس میں کولیشن کے تو وہ ہی ہوگا کیس ٹو بیس ہو لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ جیسے پہلے یہ ٹروڈو صاحب کی جو پاپولیٹی نیچے آئی ہے ترٹی نائن سے اگر ترٹی تری پہ آگئی ہے تو وہ ایک ڈیلیوری ایشو بھی تھا بلکل وہ چیزیں ڈیلیوری نہیں کر سکے ہیں پھر بجٹ ڈیفیسٹ کا جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں ہو سکا پھر یہ دیکھیں اس وقت جو جو اس الیکشن میں جو سب سے بڑے ایشوز تھے وہ سب سے زیادہ ہیلتھ کا تھا 35% لوگوں کا یہ تھا کہ یہ ہیلتھ ان کے ایشوز تھے پھر جو سیکنڈ نمبر پہ تھا I think 27 یا سمتنگ وہ تھا کاسٹ آف لیونگ اور اس کا تھا جو کہ بڑے امپورٹنٹ وہ ہے اچھا اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ میں آپ کی انٹرسٹ ریٹ کا وہ جو ساری چیزیں اسے انٹر ریلیٹڈ چیزیں اب اس صورتحال میں تو اگر وہ مزید بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے اگر ایسی ہو کہ نیشلی دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا لیے وہ کریں گی اگر ان کے کاس پہ جیسے کاربن ٹیکس والا ہے یا جیسے جگمیت جو کچھ جو پرامیسز کی ہوئی ہیں جیسے سٹورنٹ اس کا لون کا ہے وہ سارے بجٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی تو فیوچر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تو کوئی بڑا انسرٹنسی بڑی آپ نے اہم بات کی دیکھئے پہلے تو آپ یہ دیکھئے اس الیکشن میں ٹروڈو صاحب نیچے گئے گراف نیچے جانے کے بعد وینر ہیں کنزرویٹیو کا گراف اوپر گیا اوپر جانے کے باوجود وہ لوزر ہیں پریکٹیکلی لیکن یہ تو ہے حکومت بنانے یا نہ بنانے کے چکر میں کنزرویٹیو ایک چیز میں نقام رہے کہ جی ٹی اے میں اپنا آہ سٹرونگ ہولڈ نہ بنا سکیں حالانکہ رہا ہے ان کا ہارپر کے زمانے میں میں اس کی ذمہ داری کنزرویٹیو کے لیڈر کو بھی اور ان کے کنزرویٹیو کی جو یہاں کی ٹیم ہے جی ٹی اے آنٹیریو کے پٹی کو خاص طرح پر جی ٹی اے کی دیتا ہوں جو سیلیکشن کمیٹی انہوں نے نام نقاط بنایا ہی تھی انہوں نے بڑے ویک کینڈیڈیٹ لائے جس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت ہی ڈیوائیڈ منڈیٹ آیا یہ کنزرویٹیو کی اپنی غلطی تھی ٹوڈو صاحب نے اس غلطی سے فائدہ اٹھایا گئے آگے مگر ٹوڈو صاحب کے جو بلنڈر تھے ان بلنڈرز کی وجہ سے ایسن سی وہ جو اس کا تھا پھر وہ اپنی دو ایم پیز کو جس طرح انہوں نے نکالا اسی اسی سکینڈل کے نیچکر میں پھر انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوئے ہارپر صاحب کے زمانے میں انٹرنیشنل لیول پہ کینڈا بہت سٹیک ہولڈر کے طور پر عبرہ تھا یہ بالکل غائب ہو گیا ڈیفیسٹ میں بہت ہوا پھر شوبوں کے ساتھ پرونسنز کے ساتھ کاربن ٹیکس پہ جھگڑے ہوئے تو ان وجوہات کی منا پہ ٹروڈو صاحب نیچے گئے اب یوں فیوچر جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کنزرویٹو کو خوش کرنے ہوں گے جس طرح کے کینڈیڈیٹ اور جس طرح کی پالیسیز وہ لے کر آئے تھے یہاں پہ کہ ہر ایک کو پلیز کریں گے ووٹ مل جائیں گے یہ پلیزنگ سے ووٹ نہیں ملتے جن کو وہ خوش کر رہے تھے انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے اگر انہوں نے ووٹ دیے ہوتے کنزرویٹو کو اتنے کم ووٹ ان کو جی ٹی اے میں نہ ملتے تو اب کنزرویٹو کو اپنے پرنسپلز پر اپنی اصولوں پر کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ان کا ووٹ بینک واپس آئے نہیں اس میں ایک طاہر صاحب ایک اور چیز جو ہے کنزرویٹو کے بارے میں ایک پرسپشن ہے جی میں سمجھوں گا کہ یہ انٹائی مسلمز ہیں یا امیگرینٹس کے آگینسٹ ہیں اچھا ایسی کوئی چیز ہے نہیں ویسے آن اس میں لیکن ایک چیز create کی گئے وہ ان کی policies ہیں جو کہ directly hit کرتی ہے یا directly hit کرتی ہے تو اس کو پھر اس طرح لے لیتے ہیں کہ یہ خصوصاً میرے لیے کیا کنزرویٹو کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جائے ان لوگوں کے پاس بھی وہ approach کرے کیونکہ مسلم کمیونٹی اب بڑی ووکل کمیونٹی ہے اور ان کو میرے خال میں ایکسیز نہیں کرنا چاہیے ان کو دیکھئے میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اسمان صاحب کہ conservative نے اس election campaign میں کئی تقریباً ایک سال سے مسلم کمیونٹی کے ساتھ outreach کافی بڑھایا تھا اور وہ ایسی سی جگہ پہ جا رہے تھے جہاں پر conservative کے اندر کے حلقے ان کو criticize کر رہے تھے مگر آپ دیکھ لیجئے election سے دو ہفتے پہلے کے ویٹس ایپ پہ جو messages چلے social media پر ہماری مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو leadership ہے مسلم کمیونٹی کی community تو بچہری nine to five ان کو تو concern نہیں ہوتا مگر جو leadership کی طرف سے ایک مت بم وہ جتنے برمار کر دیا انہوں نے پیغامات سے کہ خدارہ conservative کو vote نہ دیجئے یہ ہمارے خلاف ہیں خدارہ even ndp کو vote بھی نہ دیجئے اس سکند liberal آنے سے رہ جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو pleasing کی انہوں نے کوشش already کافی کی تھی وہ بڑی field قسم کی تھی تو ان کو نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی دیکھیں اگر تو ان کو فائدہ ملا ہوتا نا تو یہ اتنے بڑے differences کے ساتھ نہ جاتے ان کو بات کرنی چاہیے تھی چاہے یہاں پہ سی community ہو چاہے مسلم community ہو چاہے ہندو community ہو چاہے دوسرے eastern یورپ کے آئے ہوئے ان کو بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپ کو Canadian معاشرے کا برپور فال حصہ بنائیں گے آپ کے جو مسائل ہیں دیکھیں مسائل کیا ہیں مسلم community ہو بھئی ہمارے لوگ آتے ہیں پاکستان سے یا میڈلیز سے ڈاکٹر انجین دی رہے ہیں پھر سکرائیز سے جناب شروع کر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ conservative ان کو یہ کہتے کہ جناب آپ foreign trained writers ہیں foreign trained engineers ہیں آپ کو چھ مہینے سال میں ہم back to your career لے آئیں انٹیگریشن کے لئے ان کی ہو کریں اگر یہ کرتے نا عمل تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو ان community سے بے تخشہ بون ملتے ہیں بجائے کہ یہ ان کا religious card use کرتے ہیں religion تو Canada میں ڈاکٹر صاحب ہے ہی نہیں نا آپ میرا religion نہیں پوچھ سکتے مطلب ایک قانون کے تحن آپ تو lawyer بھی ہیں آپ یہ پوچھ نہیں سکتے کہ وہ تمہارا مذہب کیا ہے تو جب یہ Canada کا secular structure ہے تو پھر religious card کو کیوں use کیا conservative نے بھی یہ جاتے ان communities کے پاس کہتے جناب آپ کو Canada کا full flag جسہ بنانا ہے آپ اپنا culture رکھیں اپنی عبادات رکھیں ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کو پورے کا پورا Canadian بنانا ہے Canadian بنانے جب میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ پور کھانا شروع کر دیں گے یا کوئی کلبوں میں جانا شروع کر دیں گے Canadian values کیا ہیں Canadian values ہیں gender equality ہوگی freedom of expression ہوگا basic human rights لیکن اس کے بعد جو آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے فلان کا مذہب فلان کی سوچ اس کے ساتھ ہے مگر اس کا state کے ساتھ politics کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے conservative نے یہ کام کیا جس کا فائدہ انہیں کوئی نہیں ہوا کیونکہ liberal یہ کام زیادہ عرصے سے کر رہے ہیں اور لبرل آلریڈی یہ کارڈ بری طرح پلے کر رہے ہیں جس کا نقصان لبرل کو سیلیکشن ہو رہا ہے بارال میں خال میں کینیڈا کے اچھے ماحول کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ تمام پارٹیاں ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز نہ ہو طایر صاحب یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈسکیشن ہے ٹائم ہمارا کب کا ختم ہو چکے میں صرف ایک چونکہ آپ نے بڑی ایک جورت کا مظاہرہ کیا تھا اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ شاید کچھ لوگ اس طرح سمجھ رہے ہو پیپلز پارٹی ایک نئی پارٹی اس نے ون پوائنٹ کوئی سکس پرسن یا سمتنگ کوئی دو لاکھ کے آس پاس انہوں نے ووٹ لیے فیوچر کیسے دیکھتے ہیں اس بار تو چونکہ بلکل نئی پارٹی جی نئی پارٹی تھی اس بار صرف ہم دو لاکھ نوے بانوے ہزار ووٹ لے سکے اس کا مطلب یہ ہے مجھے اکثر کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہماری ریزلٹس بہت ڈسپوائنٹنگ بہت پور رہے ہیں میری اپنی رائیڈنگ میں مجھے ریٹن آن دا وال تھا کہ بھئی میں جیتنا دودور کی بات ہے پانچ میں چھٹے نمبر پر بھی آ جائیں تو ایمپورٹن بات ہے یہ بڑی ریالیسٹک ٹھیک ہے لیکن صرف الیکشن ڈاکٹر صاحب جیتنے اور ہارنے کا نام نہیں ہوتا اپنے آپ کو اس کھیل میں لانے کا میکسیم برنیر نے کہا تھا جب پارٹی کے پہلی کینڈیڈیٹس انانس ہوئے انہوں نے کہا کہ ناو وی ار ان تا گیم تو ہم گیم میں آ گئے تھے ہم ایک ہی سیٹ ایکسپیٹ کرتے تھے میکسیم برنیر کی وہ انفرچنیلی نہیں ہم جیت سکے اگر وہ ہو جاتی تو پارلیمنٹ میں سے ہوتی تو اب یہ ہے کہ فیوچر اب مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پیپرز پارٹی آف کینڈا نے جو سوالات جنریٹ کیے ہیں کینڈیڈین ویلیوز کے لیے اور ان کا یہی ہے کہ یہ جو ہماری نیو ایمیگنز کمیوٹی ہے یہ اپنے آپ کو گیٹو میں محسوس نہ کریں یہ پورے فل فلیچ کینڈیڈین محسوس کریں بڑا اچھا میسج ہے مگر اس کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ابھی خیر بہت ہی ارلی بھی تھا اور دوسرا الیکشن سے دو تین دن پہلے وہ رپورٹ بھی آئی کہ انہوں نے کنزرویٹیو نے چونکہ ہم ان سے ٹوٹ کے آئے تھے تو کنزرویٹیو نے ایک فرم کو ہائر کیا ہمارے خلاف یہ پروپگنڈا کرنے کے لیے کہ ہم ریسس پارٹی ہیں یعنی رائیڈ کی ایک پارٹی ہم اپنی ہم اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہی ہیں اب یہ جو دھبا لگایا گیا تھا وہ غلط تھا وہ اب ثابت ہو گیا تو وہ بھی آسا آسا دور ہوگا اور ہم بھی اس کینیڈین سسٹم کا حصہ ہیں اور یہ کوئی پہلی نئی پارٹی نہیں ہے یا چھوٹی پارٹی نہیں ہے اور بھی اس طرح کی بہت سری چھوٹی پارٹیاں ہیں تو اب یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیوں میں سے ہم ایک ایسی پارٹی ہیں جس کو سارے جانتے ہیں آپ یہ کامیاب رہی ہے یہ ہماری پروفارمنس اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بھی اس میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی ہم اپنی آواز پہنچائیں تو کسی آر تک ہم کامیاب رہے ہیں سب بہت بہت شکریہ ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ہم کینیڈا کی انتخابات پر بات کریں اور جو فیوچر میں گورنمنٹ کیسے بننے جا رہی ہے یقیناً وہ تو جسٹن ٹروڈو کی بنے گی کیونکہ لبرل نے موسٹ ٹیٹے لئے ہیں اور منیارٹی ایک گورنمنٹ بنے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی سی ذرا اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں انسٹنسی ہے اور کمپلیکیٹڈ سے بھی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہی جمعید کی خوبصورتی ہے یہاں کی انتخابات ہوتے ہیں بالکل شفاف ہوتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں طائر صاحب سے میں ضرور کیونکہ یہاں پہ جو لابنگ اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی بات کی جائے آج کے پروگرام میں ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا کینیڈا کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ جب تک لوگ اپنا فیصلہ کریں گے تو جمہوریت آگے بڑھے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی تو ہر ملک ترقی کرتا ہے آپ کا بہت بہت شکر گیا اگلے سیکھنے میں پھر آپ کے ساتھ آزیر ہوں گے بہت بہت شکر گیا